بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا بکواہ صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اکرامی قدر آج میں آپ کی خدمت کے اندر ایک اکسیر آدم جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان اکرامی قدر یہ اتنا کمال کا نسخہ ہے اس کی جو دوسری خوراک ہے جیسے ہی آدمی کھاتا ہے تو اس کو الحمدللہ فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے باقی ہوئی میری سنگ جو ہے وہ طاقت والی کھا لیے تو یہ بڑا کمال کا نسخہ ہے یہ ردود اثر ہے اس سے بالکل گئی رتھاری طاقت کے جو ہیں وہ مال ہو جاتی ہیں اور یہ ان نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے جن پر بندہ جو ہے بنال کا سکتا ہے اور ایسے ہی نسخے جو ہے وہ آدمی اپنے سینے کے اندر ہمیشہ چھپا کر رکھتا ہے لیکن الحمدللہ میں نے وقت کیا تھا کہ جو افضلیتی بھی چینل کو سبسکرائب کریں تو الحمدللہ ان کو فائدہ ہوگا ان کو میرا آن نسخہ جو ہے وہ ضرور ملے گا تو حضرات اکرامی قدر یہ نسخہ جو ہے اس کے اندر جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کے اندر آکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ دارچینی لینے ہیں اور نمبر دو جعفل لینے ہیں اور نمبر تیو ہے وہ تریاب لینے ہیں اور چوتھے نمبر پر مش و خالص قسطوری جو ہے دو لینے ہیں اور وقت کرکا جو ہے وہ اچھا نہ آنا ہے اور اس کے بعد کوشتہ شنگگب جو ہے وہ تقریباً لینے ہیں ان ساری چیزوں کا بزن جو ہے وہ تین تین گرام مارکس ڈائی میں تین ٹین مارکس ہے وہ اچھا نازی ہے اس کے اندر انگلوں اچھا آگے ہیں اور کوشتہ مرواری جو ہے وہ تقریباً نو گرام لینے ہیں اور چاندی کا کوشتہ جو ہے وہ تقریباً چھے گرام لے گا تو یہ ساری چیزیں لے کر کھل کے اندر ڈالنی اور ڈالنی کے بعد جو پان کے پتے ہوتی ہیں ان کا پانی جو ہے وہ انکار لیے تو وہ پانی جو ہے تقریباً ایک شٹانگ سیادہ پاؤ تک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر کھل کرنے اور دانہ موہ کے برافر جو ہے وہ گولیاں بنا لیے اور پھر ان کے اوپر چاندی کے برافر جو ہے وہ چڑھا کر تو سائے کے اندر ان کو فشک کرنا اور پھر ایک گولی جو ہے وہ صبح اور چوری وگرہ کھلائیں اور اس کے بعد ملائی وگرہ کے اندر آ کر ایک گولی جو ہے وہ نگل جائیں اور اس کے بعد نیم گرب دودھ جس کے اندر دیسی گی جو ہے وہ ڈال لیا گیا ہو تو ریگولر آپ نے اس کو تین افتا جو ہے وہ استعمال کرنا لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ آپ نے مرغم گزا استعمال کرنی اور خوب دودھ اور گھی اور فروڈ ہوئے رکھا جو ہے وہ استعمال جو ہے ان دلوں میں ضرور جاریت ساری رکھیں کیونکہ یہ نسکہ جو ہے یہ جسم کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے اور خوب پیدا کرتا ہے اور بندے کو جو اس کی مطلب ہے نئی جوانی ہے وہ یاد آجائے یہ اتنا مجرب المجرب اور عزمودہ نسکہ ہے اور دیترین نسکہ ہے جو صاحب عزمائیں گے انشاءاللہ کوئی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو دوست احباب جو ہیں وہ ضرورت ماندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یادلہ و قملہ تعاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک باردالیت اندر شرف قبولیت تعاف فرمائے تو یہ یاد رکھیں یہ نہ سمجھنا کہ آرہ اپنی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر نسکے جو ہے وہ ڈال دیتا ہے تو وہ عام نسکے ہوتے ہیں تو یہ کتابی نسکے ہوتے ہیں یقین مانئے کہ یہ ایک صدری نسکہ تھا ایک خانداری نسکہ تھا ایک اعلیٰ درجہ تھا ایک پائے کا اعلیٰ پائے کا نسکہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر دیا ہے تو بنائیں ضرور اور پھر اس کی تصدیق بھی کریں جو صاحب عزمائیں گے انشاءاللہ پدلیت اللہ وہ اس کی تصدیق بھی ضرور کریں فی امان اللہ و رسولہی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ